نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مورننگ کوبریا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ خبروں کے کاروان کو آگے لیے میں گورف سنگھ حاضر ہوں دیش کے تمام بڑے اخباروں کی بڑی سرکیاں ایکسکلوزیو خبریں اخباروں کی انڈیپٹ کی خبریں لیے آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں دیش میں کیا کچھ ہوا راجیوں میں کیا کچھ ہوا راجنیتی سے لے کر کھیل جگہ تک اندرکش کی دنیا سے لے کر بڑی بڑی تمام خبریں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں اخباروں کی بڑی سرکیاں لے کر آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جس نے نیوز چینل نہیں دیکھا وہ یہی بلٹن دیکھ لیں کیونکہ آج کا بلٹن خبروں سے پوری طرح سے بھرپور ہے شروعات کریں گے کچھ انگریزی اخباروں کی سرکیوں سے اور بات کریں گے سب سے پہلے تا ٹائمز آف انڈیا کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر آج یہ خبر آپ کو دیش کے ہر چھوٹے بڑے اخبار میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ بات ہے بھارت کے سمان کی اسرو میکس ہسٹری لاؤنچز ون زیرو فور یعنی کی ون زیرو فور سیٹلائٹس ان سنگل چھوٹ بھارت نے انترکش میں رچ دیا اتحاس دنیا کو پچھاڑ کر تیس منٹ میں ساتھ دیشوں کے ایک سو چار سیٹلائٹ اوربٹ میں استثابت کر دیئے روس امریکہ کو اب بھول جائیے اب انترکش میں لہرائے گا تیرنگا اب انترکش پر پوری طرح سے بھارت کا راج ہو گیا ہے اسرو نے بنا دیا ہے ورلڈ ریکارڈ دنیا میں مل رہی ہے تاریف چاہے وہ نیو یوک ٹائمز ہو چاہے وہ لندن ٹائمز ہو چاہے وہ دا گارجن ہو چاہے وہ چین کی نیوز ایجنسی ہو دنیا کے تمام بڑے اخبار بڑی خبروں سے آج بھرپور ہیں اور سب اخباروں میں بات ہو رہی ہے بھارت کے سمان کی بھارت کے گورف کی بھارت کی پرتیبہ کی ہر جگہ تاریف ہو رہی ہے ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ بھارت نے انترکش پر فتح حاصل کر لی ہے بڑا اتحاص رچ دیا ہے ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا جو اس بار بھارت نے کر دکھایا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ رشیہ نے ایک ساتھ سیتیز سیٹلائٹ اوربٹ میں لانچ کی تھی اور وہی اب تک کا ورڈ ریکارڈ تھا لیکن بھارت نے تو تمام ریکارڈ پر پانی فیرتے ہوئے سب ریکارڈ کو دھست کرتے ہوئے انترکش پر گورف گاتھا لکھ دی ہے شاید ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور آنے والے کچھ ایک سالوں میں شاید ہو بھی نہیں پائے گا اس رو نے ایک بڑا ریکارڈ قائم کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ملناڑو کی اس وقت کی بڑی خبر کی دا انڈین ایکسپریس کی فرنٹ پیج پہلی خبر شاشی کلا گوز بیک ٹو جیل ایٹس ناو ای پی ایس ورسز او پی ایس ایڈ چین نئی راج بھون ای پی ایس یعنی کی کہہ سکتے ہیں او پی ایس یعنی پنیر سیلوم اور پلانی سامی یعنی کی ای پی ایس شاشی کلا جیل جا چکی ہے اور اب جو نئی فائٹ شروع ہوئی ہے وہ پلانی سامی اور پنیر سیلوم کے بیچ شروع ہو گئی ہے لڑائی ہے ستہ کی ستہ کی جنگ چھڑ چکی ہے کی آخر کون بنے گا تمیل نارو کا مکہونتری کون بنائے گا سرکار شاشی کلا اب جیل کی سی ایم بن چکی ہے کینڈل بنانے کی دھیاری ہوگی پچاس روپے شاشی کلا اب جیل میں قیدی نمبر نو ہزار چار سو چوتیس کے نام سے جانی جائیں گی اور جیل علیتہ کو شدانجلی دیتے ہوئے سمادی پر مومبتی بنانے کا کام آپ کو بتا دیں کی جیل علیتہ کی سمادی پر گئی پہلے آشیرواد علیہ پرارتنا کری اور اس کے بعد بینگرورو پہنچی اس کے بعد شاشی کلا نے سرینڈر کر دیا کل پہلی رات ان کی جیل میں کٹھی اور ایسے میں شاشی کلا کو قیدی نمبر نو ہزار چار سو چوتیس کے نام سے جانا جائے گا اور جس بیرک میں انہیں رکھا گیا ہے وہاں مہلائیں قیدی مومبتی بناتی ہیں جس کے لیے انہیں پچاس روپے ہر روز کی دیہاری دی جاتی ہے اور آپ کو بتا دیں کی اس سے پہلے شاشی کلا نے اپنی کچھ محلت مانگی تھی سپریم کورٹ میں ایک یاجی کا دائر کی تھی کہ انہیں کم سے کم چار ہفتے کی محلت دی جائے تاکہ وہ پوری راج نیتی کا ایک ڈیزائن تیار کر سکیں ایک ماسٹر پلین تیار کر سکیں کہ آگے ان کا اترادی کاری کون ہوگا ایسیٹس پر کون راز کرے گا پروپرٹی کس کے پاس جائے گی کون سی ایم پد پر تینات ہوگا کسے وہ پارٹی کا سچیو نیوکٹ کریں گی ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے چار ہفتے کا سمیں مانگا تھا یعنی کی ایک ہفتے کا کوٹ سے سمیں مانگا تھا سمیں نہیں دیا گیا کوٹ نے کہہ دیا کہ شاشی کلا فوراں کریں سرینڈر اور اس کے بعد شاشی کلا کی مشکلیں اور بڑھ گئی ایک بڑا جھٹکہ ہونے لگا ہے اور آخر کار کل شام انہیں سرینڈر کرنا ہی پڑا اب فیلحال شاشی کلا جیل میں ہے آج ان کا پہلا دن ہے آج کا جب سورج نکلا تو شاشی کلا کا جیل میں ہی نکلا ہندوستان ٹائمز کی ایک ایکسکلوزیو خبر کی بات کرتے ہیں ایک بڑی انویسٹیکیشن کی ہے ہندوستان ٹائمز نے جو پورا ایک بیورہ لے کر آئی ہے آپ کے سامنے ہم آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اخباروں کی سرکھا دکھائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ایکسکلوزیو خبریں بھی دکھائیں گے تو یہی ایکسکلوزیو خبر آپ دیکھئے فنڈز فلو فاسٹ بٹ پرامیسز ڈرائی اپ بات ہو رہی ہے گنگا کی صاف صفائی کی نمامی گنگے کی تو کہا جا رہا ہے کی فنڈ فلو فاسٹ جو پیسہ آیا تھا وہ فٹا فٹ بہتا جا رہا ہے لیکن جو وعدے ہیں گنگا کو صاف کرنے کے وہ سوختے نظر آ رہے ہیں سوری سٹیٹ گورنمنٹ is yet to utilize 20% of the 3700 کروڑ فنڈز allotted the first two years of the launch of کلین گنگا مشن گنگا کی صفائی کے لیے جو فنڈ 3700 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا گیا تھا وہ پہلے دو سالوں میں اس کا 20% سرکار خرچ کر چکی ہے اس کے علاوہ منی فلو آپ دیکھئے روپیز 939 کروڑ till march 31st 2013 total expenditure under the گنگا action plan phase 1 and second 31 march 2013 تک گنگا کی صاف صفائی میں گنگا action plan 1 اور 2 کے تحت ایک ہزار کروڑ روپے سرکار پہلے ہی خرچ کر چکی تھی اور funds allotted for the namami گنگے program 2014 سے 20 2014 سے لے کر 2020 تک 20 ہزار کروڑ روپے fund allotted کیا گیا ہے گنگا کی صاف صفائی کے لیے جن میں سے 336 کروڑ روپے 2014 اور 2015 میں ہی سرکار خرچ کر چکی ہے اس کے علاوہ 15 16 میں 1632 کروڑ روپے کا خرچ ہو چکا ہے اب جو funds بچے ہیں 2016 17 17 18 کے لیے وہ بچے ہوئے ہیں جبکہ پہلے ہی کئی ہزار کروڑ کا خرچ سرکار کر چکی ہے لیکن گنگا کی تصویر یہ ہے چاہے آپ رشی کے جائیں چاہے آپ حریدوار جائیں اس کے بعد آپ گڑھ مقتشور جائیں بنارس جائیں کان پڑ جائیں پتنا جائیں جہاں بھی جائیں گنگا میں صرف اور صرف گندگی ہی دیکھنے کو ملے گی رشی کے ایش میں کیونکہ گنگا عویرل اس لئے دکھائی دیتی ہے پہاڑوں سے نرمل جلاتا ہے اور وہاں پر آبادی کم ہے لیکن ہریدوار تک آتے جاتے پانی میں پولوینٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں ہریدوار سے گنگا نکلتی ہے تو رڑکی سے کروس ہوتے ہوئے جہاں بھی آگے جاتی ہے اس کے بعد سے تمام نالے گندگی کا امبار لگنا اس میں شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یوپی میں پرویش کرتی ہے گنگا آویرل نہیں بچ جاتی ہے اس کے بعد یوپی کے بعد جب بیہر پہنستی ہے تو یہی گنگا ایک نالے میں پریورتی ہو جاتی ہے تو یہ کہانی ہے آپ کی آویرل اور پویتر ندی مانی جانے والی گنگا کی پیسہ بہایا جا رہا ہے لیکن انجام بلکل صفر ہے ہاتھ کچھ نہیں کر پائی ہے کہ کم سے کم جو نالے گنگا میں آکر گھرتے ہیں ان کے لیے الگ سے نالے بنائے جائے تاکہ گنگا کے جل میں نالے نہ ملنے پائیں لیکن ایسا ہو نہیں پایا بڑی فیلیور کہہ سکتے ہیں آپ پچھلی سرکار کی اور موجودہ سرکار کی بڑھتے آگر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے کل ایک بڑا فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہہ دیا کہ شہاب الدین کا تبادلہ تیہار جیل میں کیا جائے آپ کو بتا دیں کہ شہاب الدین سیوان کی جیل میں بند ہے اور نیائے پرکڑیا پر بٹا نہیں لگا سکتا شہاب الدین اسے فوراں تیہار جیل بھیجو سپریم کورٹ نے تلق تیور کیار کرتے ہوئے کل یہ بڑا فیصلہ سنایا بیہار میں چل رہے ماملوں میں ویڈیو کانفرنس انگ کے ذریعے پیش ہوگا شہاب الدین بیہار سرکار کو ایک ہفتے میں پوری کرنی ہوگی ٹرانسفر کی پرکریہ یعنی سیوان جیل سے اسے تیہار جیل بھیجنے کی پرکریہ ایک ہفتے کے اندر بیہار سرکار کو پوری کرنی ہوگی ہتیا روپیوں سنگ فوٹو پر تیز پرطاپ یاچی کا پر سنوائی کرے سپریم کورٹ اور بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ پرکار کی ہتیا کے معاملے میں اس وقت سیوان کی جیل میں شہبود دین قید ہے یاچی کا دی گئی تھی دو لوگوں نے یاچی کا دائر کی تھی کہ شہبود دین بیہار کی جیل میں رہ کر فون کے ذریعے اپنا پورا نیٹ ورک چلا رہا ہے اپنی جو کرائم کی گھٹنائیں انہیں انجام دے رہا ہے اور اس طرح سے سیوان جیل میں شہبود دین کا رہنا بہار کے لوگوں کے لیے پریشانی بن رہا ہے تو کیوں نہ اس کا تبادلہ کر دیا جائے وہ سپریم کورٹ نے بھی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ شہبود دین کے لیے یوپی کی سیاست کی تو بھومی گھوٹ آلے میں ہائی کورٹ کا نوٹس ہے سپریم کورٹ کے بعد اب آپ ہائی کورٹ کا نوٹس دیکھئے الہباد ہائی کورٹ نے گوتم بد نگر میں بھومی گھوٹ آلے کی سی بی آئی جاج کی سمبند دی مانگ کی سمبند دی یاج گا پر بدوار کو یوپی کی پور مکہ منطری اور بسپا سپریم مائیواتی کو نوٹس جاری کیا ہے یہ معاملہ بادرپل گاؤں میں ہزاروں ورگ میٹر کرشی بھومی کو آبادی والی زمین گھوشت کرنے سے سمبند دی ہے گوتم بد نگر کے معاملے میں پتا اور بھائی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کرشی بھومی کو آبادی والی زمین گھوشت کرنے کا آروپ ہے آپ کو بتا دے کی مائیواتی کا جو گاؤں ہیں جو ان کا پیترک گاؤں ہیں وہی بادل پور ہے اور بادل پور کو چمکانے کے لیے مائیواتی نے کیا کیا کی انہوں نے وہاں جو کرشی بھومی تھی اسے ریزیڈنشل ایریا گھوشت کر دیا تاکہ وہاں پر بڑی بڑی کمپنی آسکے بڑے بڑے ریال اسٹیٹ کے پروجیک پہنچ سکے اور جس سے گاؤں کی ترقی ہو سکے اور بادل پور کے دن چمک سکے لیکن اب یہی مائیواتی کا یہی ایجنڈا ان کے لیے مصیبت کی جڑ بن چکا ہے اور اب ہائی کورٹ کا نوٹیس جا چکا ہے تو دیکھئے جانچ ہوگی کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا پنجاب کے اس لئے کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ووٹنگ کی یوپی اور اترہ کھنڈ میں کل الیکشن ہوئے ووٹ ڈالے گئے یوپی میں دوسرے چرنڈ کا چناؤ تھا جبکی اترہ کھنڈ میں ایک چرنڈ میں چناؤ ہونا ہے اور وہ کل ہو چکا ہے پندرہ فروری کا دن کتنا خاص رہا دیکھئے اخبار نے دو شبدوں کی ہیڈ لکھی ہے بمپر ووٹنگ آپ سمجھ سکتے ہیں پوری خبر کا سار سمجھ جائیے کس طرح سے بمپر ووٹنگ ہوئی ہے اترہ خند میں 69% اور یوپی میں 65% فیزدی متدان ہوا ہے کل یوپی میں تکونی ٹکر اور اترہ خند میں کانگریس بھاجپا میں سیدھا مقابلہ اور ایک درجن سیٹو پر نردلیوں کا قبضہ ہونے کی امید ہے کیونکہ اترہ خند میں بھاری تعداد میں نردلی امیدوار اس بار سامنے آئے ہے اچنابوں میں اور پہلے بھی حالہ کی آتے رہے ہیں لیکن جو مین مقابلہ ہے وہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ بیچ بمپر ووٹنگ ہوئی ہے اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ کل ہر دوار میں بابا رامدیو مددان کے لئے پہنچے انہوں نے اپنے مدد کا استعمال کیا ووٹ ڈالا لیکن کل بابا کے سور بدلے بدلے نظر آئے جس سے بھوچال مچ گیا ہے تو بابا کا بیان آپ کو دکھائے کہ بابا کے بیان سے آیا بھوکمپ یوگرو بابا رامدیو کے بیان سے بھوکمپ آ چکا ہے جب انہوں نے کہا کہ چناہ پرناموں میں بھوچال آئے گا انہوں نے کہا کہ اچھ اچھے لوگ اس چناہوں میں نپٹ جائیں گے ستہ کے گلیاروں میں اور وپخش کھیمے میں ان کے بیان کو بھاجپا سے بے رکی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے انہوں نے بیان اس موقع پر کیوں دیا اسے لے کر بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں ترہ ترہ کے اس سے پہلے بابا رامدیو کی آپ کو بتا دیں کہ وہ بی جے پی کے سمرتن میں ہمیشہ کھڑے ہوتے نظر آتے تھے چاہے وہ سرجیل اسٹرائک کا مددہ ہو چاہے وہ نوٹ بندی کا مددہ ہو بابا رامدیو ہمیشہ کین سرکار کے ساتھ کھڑے نظر آئے لیکن اس بار انہوں نے بی جے پی کو لے کر کوئی سمرتن نہیں کیا جب وہ ووڈ ڈالنے پہنچے نہ انہوں نے کمل کے فول کی بات کی نہ بی جے پی کی بات کری نہ کین سرکار کی بات کری نہ پی ایم موڈی کی بات کری انہوں نے صرف یہ کہا اور بڑے حاصیات پر لحصے میں کہا کہ اس بار کا مقابلہ کاٹے کا اور بات ہے کشمیر میں آتنک واد کی ٹیررسٹوں کو بچانے والے ٹیررسٹ جیسے آپ کو بتا دیں کہ کل ہی یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جمہ کشمیر میں تین جوانوں کے ساتھ سینہ کے میجر بھی شہید ہو چکے ہیں آتنک کی حملہ ہوا تھا جبکہ چار آتنک وادی بھی مار گرائے تھے تو کل پی ایم موڈی نے میجر کو شردانجلی دی اور اس کے ساتھ ہی کشمیر میں آتنک واد کو اس تھانیے لوگوں کی مدد پر آرمی چیف ویپن راوت نے کڑے تیور دکھائے ہیں انہوں نے بدوار کو کہا کہ لوگ آتنک وادیوں کے خلاف ابھیان میں جو بادہ پیدا کر رہیں گے اور سپورٹ نہیں کریں گے انہیں آتنک وادیوں کا صحیح کی مان کر ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی پاکستان یا آئیسز کا جھنڈا دکھانے والوں کو راست ویرودھی مانا جائے گا اور ان کے خلاف بھی کڑی کاروائی کی جائے گی یعنی اب معاملہ صاف ہو چکا ہے نئے سینہ پر مک بیپن راوت نے کل کہہ دیا ہے کہ ٹیورسٹ کی سپورٹ کرنے والا بھی ٹیورسٹ مانا جائے گا یعنی جو پاکستان سے آتے ہیں سیما پار سے آتے ہیں دیش میں آتنک واد پھیلاتے ہیں ان کی جو بھی مدد کرے گا وہ بھی ٹیورسٹ کے ایکولینٹ ہوگا اور اسے بھی کڑی سزا کے پرابدھان اس کے خلاف ہوں گے اسے بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی کل صاف ہو چکا ہے ایک اور آخری چنوٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دی گئی ہے جو کی آتنک واد کے پرہاگار ہیں جو آتنک وادی آتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں آرثک طور پر انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں ان سبھی لوگوں کیلئے کڑی چیتاملی سینہ پرمک کی طرف سے جاری ہو گئی ہے ہریانہ کا رکھ کرتے ہیں اس وقت ہریانہ ایک ایسے کگار پر کھڑا ہے جہاں سرکار اور جاتوں کے بیچ الگاو کی استدھی پیدا ہو گئی ہے ہریانہ سرکار اور جاتوں کے بیچ تکراو جیسے حالات سامنے آ چکے ہیں دوسرے دور کی سمجھوتا وارتہ میں دیری سے بڑھ رہی ہیں مشکلیں آپ کو بتا دیں پچھلے سال بھی ہریانہ سلگ اٹھا تھا کئی ہزار کروڑ کا جان اور مال کا نقصان ہوا تھا کیونکہ جاتوں نے آرکشن کی مانگ کی تھی اس بار بھی پچھلے کئی دنوں سے جات آرکشن کی مانگ کو لے کر دھرنا دے رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں لیکن فی الحال یہ جو دھرنا ہے یہ شانتی پون چل رہا ہے اپنی مانگیں ضرور مانگ رہے ہیں لیکن کسی بھی طرح کا کوئی ڈسٹرکشن کی خبریں نہیں ہیں کسی کو مارنے کی خبریں نہیں ہیں اشانتی خبریں فلال نہیں آئی ہیں لیکن جس طرح سے دونوں پکشوں کے بیچ میں سرکار اور جات نتاؤں کے بیچ میں جو وارتہ ہے اس میں دیری ہو رہی ہے اس سے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک بار پھر ہریانہ نہ سلگ اٹھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہریانہ کے لگوں کو ایک بار پھر وہ الگاؤ کی استید دیکھنی پڑ جائے جو پچھلے سال انہیں دیکھنی پڑی تھی اما رجالہ کی بات کریں تو پاک پر ٹرمپ کے انشیس نے الجھائی بھارت کی کوٹنی تھی روس پر بھی روس امریکہ اسپس ہے اور بھارت اپنا رہا ہے دیکھو اور انتظار کرو کی نیتی مطلب ویٹ اینڈ ووچ امریکہ کے دیماغ میں کیا چل رہا ہے ٹرمپ کے دیماغ میں کیا چل رہا ہے یہ استدھی ابھی صاف نہیں ہو پائی ہے کبھی وہ مسلم دیشوں کے خلاف کڑی رکھ اپناتے ہیں تو کبھی پاکستان پر اپنا رویہ اسپسٹ نہیں کر پاتے ہیں کیا ان کے دیماغ میں ہے شاید وہی جانے لیکن بھارت اس وقت ایک عجیب سی کشمکش میں ہے کہ آخر وہ کس طرح کا سٹینڈ لے کیا اسے کرنا ہوگا کیونکہ جو رکھ ہے ٹرمپ کا وہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے اس مہینے بھارت دورے پر آئیں گے ستائیس یو ایس سانسد اور اس کے بعد شاید جو بارتہ ہوگی اس سے کچھ کوٹنیتی صاف ہو پائے کیا اکھر امریکہ کی کیا کچھ کوٹنیتی ہے فیلال ایک کنفیوجن والی استطیق سامنے آ رہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں ادھر رکھ کرتے ہیں سربجیت کی خبر کا اور ایک بڑی خبر آپ یہاں کہہ سکتے ہیں سربجیت ہتیاکان میں دی ایس پی پر گری گاج لاہور میں پاکستان کی لاہور کے اترکت زلاور ستر نیائے دھیش اس بات کو لے کر کافی خفا ہے کی بھارتے ناغرک سربجیت سنگھ کی جیل میں ہوئی ہتیا کے معاملے میں بہت کم کوٹس لقپت جیل کے ڈی ایس پی اس طرح کے ایک ادھیکاری کو گرفتار کرنے کے آدیش دیئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں سربجیت کی جو موت ہوئی وہ بے حد رہسے میں حالات میں ہوئی جب سربجیت کی پاکستان کی جیل سے ریائی ہونے والی تھی وہ واپس اپنے وطن لوٹنے والے تھے اس سے کچھ دن پہلے ہی سربجیت کو آخری شڑوں پر قیدیوں نے ان پر حملہ کریا جان لیوہ حملہ کیا جس کے بعد علاج کے لیے انہیں باہر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن وہاں ان کی موت ہو گئی آپ میں سے جن لوگوں نے سربجیت فلم دیکھی ہے اس میں وہ پوری سچی کہانی بیان کی گئی ہے کہ آخر سربجیت کے ساتھ پاکستان میں کیا کچھ ہوا اور اسی سے ناراض وہاں کے جج نے لاہور کے جیل کے جو جلہ ادھیکاری تھے انہیں گرفتار کرنے کے آدیش دیئے ہیں تو کہہ سکتا ہے گی اگر کچھ پرکریا آگے بڑھی سربجیت کو مرنے کے بعد انصاف ملا تو شاید اس کی آتمہ کو شانتی ضرور مل پائے گی آخری بات کرتے ہیں دینک بھاسکر کی اور دینک بھاسکر کی کئی کئی خبروں پر ہم آپ کو فٹا فٹ کچھ خبریں دکھاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شادی میں پانچ لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ تو کسی گریب لڑکی کی بھی آپ کو شادی کرانی ہوگی پپو یادف کی پتنی الائی بل لوگ سبھا کے اگلے سطر میں ہو سکتی ہے اس بل پر چرچہ شادی میں اگر پانچ لاکھ سے زیادہ روپے خرچ کیے تو گریب لڑکی کی بھی آپ کو مدد کرنی ہوگی اس کی شادی کرانی ہوگی لوگ سبھا کے اگلے سطر میں پرادان والے پرجیکٹ بل پر چرچہ ہو سکتی ہے بیہار کے باہو بلی پپو یادف کی پتنی اور کانگریس سانسد رنجیتا رنجن یہ بل لے کر آئی ہے اگلی خبر ہے راجستان کی کال اور ستاروں کے خلاف ہی ماملہ درج ہوا ہے کال ہیرن کے شکار کا ماملہ ہے اگلی خبر ہے پانچ سیوگی بینکوں کے دنیا کا 35 سب سے بڑا بینک میگا مرجر ہو رہا ہے کیبنیٹ کیندرے کیبنیٹ نے دی پرستا کو منجوری 37 لاکھ کروڑ روپے ہو جائے گی سبی کی کل سمپتی سبی آئی بورڈ نے پچھلے سال ستمبر میں دی تھی منجوری پانچ بڑے بینک ہو جائیں گے اور سب مل کر سب بی آئی کا حصہ بن جائیں گے دنیا کا 35 سب سے 45 سب سے بڑا بینک ہونے جا رہا ہے اور آج کی آخری خبر فٹہ فٹہ آپ کو بتاتے ہیں سی بی سی سکول آب آن لائن کتابوں کے لئے آویدن کر سکیں گے دلی اجمیر احمد آب سمیت نو شہروں میں ان سی آرٹی کے سیل کاؤنٹر بنیں گے اور آپ آن لائن کتابوں کے لئے آویدن کر سکیں جس کے بعد آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے کتابیں پہنچ جائیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سی بی سی آرٹی کی جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو وقت پر نہیں مل پاتی ہیں اور وقت نکلنے کے بعد بچے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں پاتھے کرم آگے نکل جاتا ہے اور بچے اچھا رہا تو اسے میکسیمم شیئر بھی کریں تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.cobra post hindi dot cobra post dot com تو فلاح ہمیں دیجئے اجازت نمزکار